آصف تاری ہیں انہوں نے ایک امیج بھیجی اور کہا ہے کہ ہماری مسجد کے اندر اس طرح سے نماز پڑھے جاتی ہے کہ جو امام ہے اس کے ایک سائیڈ میں بائے طرف اور جو ممبر ہے اس کے دائے طرف بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کہ اس طرح نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے جو تصویر آپ نے بھیجی اس میں شاید آپ یہ گئے نہ چاہتے ہیں جو امام کھڑا ہوتا اس کے سائیڈ میں جو ممبر ہے جگہ خالی ہے اور دوسری طرف بھی جگہ خالی تھی تو وہاں پہ ان لوگوں نے صفے بچھا دی مطلب سب بچھا کے کور کر دیا اور اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام جو ہے وہ صف کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے حالانکہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کا فرق ہوتا ہے چند قدموں کا بلکہ چار انگل کا ہی مشکل سے فرق ہوگا تو ایسے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو اصل میں جس طرح سے آپ نے ایمیج بھیجی اور وہاں پہ ایسے ہی نماز پڑھے جا رہی ہے تو اس طرح سے نماز پڑھنا یہ حرام ہے اللہ حضرت عظیم البرکت نے اور دیکر جو ہے نا کتوب حنفیہ کی عبارتوں کے اندر یہ چیز ظاہر ہے کہ مقتدی اگر امام کی برابر میں تین یا اس سے زیادہ کھڑے ہوں گے تو یہ نماز مکروح تحریمی ہوگی اور اس طرح سے امام کا صفوں کے بیچ میں کھڑے ہونا بھی حرام ہے تو یہ چیز جو آپ نے ایمیج میں بھیجی کہ دائی طرف ایمیج صفے بچھی ہیں اور بائی طرف ایمیج میں صفے بچھی ہیں اور امام صاحب بیچ میں کھڑے تو یہ مکروح تحریمی اس طرح نماز پڑھنا آپ کو امام صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے اور باقی یہ کہ ان سے معلوم کریں کہ اس طریقے کا معاملہ کیوں کیا گیا ہے کیونکہ جو برابر میں نماز پڑھنے کا نظریہ ہوتا ہے وہ یہ کہ دو مقتدیوں تک ہوتا ہے لیکن جب پیچھے مسجد اور آپ نے کہا کہ تین منزل اوپر اور بھی مسجد بنی ہوئی ہے جس میں بہت گنجائش نماز پڑھنے کی تو اس کے باوجود بھی نمازی امام کی برابر میں آکے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ معاملہ درست نہیں ہے اور اسی حال پر نماز پڑھائی جارہی ہے تو اللہ تعالی رحم کرے ہمارے مسجدوں کے اماموں پر بھی کہ جو یا تو مسئلے کو جانتے نہیں ہیں یا سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے امامت کی مسئلے پر ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو جائز سمجھ کے اپلائی مسجدوں میں بینہ کسی بڑے مفتیان اکرام سے اپنے شہر میں پوچھے بغیر اپلائی کر دیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے شہر کے یا قریبی دوسری مسجد ہے کیوں کوئی علم صاحب ہوں ان سے معاملہ ان امام صاحب کو لے جا کے حل کروائے جائیں جتنا جلدی ممکن ہو سکے کہ یہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ زیادہ تر صفوں کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں جو کہ درست نہیں اور اگر صرف صفے ڈالی ہوئی ہیں وہاں کھڑا کوئی نہیں ہوتا اور امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں باقی نمازی پیچھے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ورنہ امام کا کھڑے ہونا مقتدیوں کے بیچ میں صفوں کے بیچ میں یہ جائز نہیں ہے اب اپنی قضاء عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں قضاء کلکولیٹر ڈاٹ اور اس کلکولیٹر سے اپنی تمام قضاء نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا